لوگ سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یوگار بھی اب جیسے کسی کے سیر میں بال نہیں ہیں ایک تو ہو گیا ایلوپیسیا ایلوپیسیا یہ بھی جو ہے چھوٹ کا بھی ہے ہوتلوں میں کبھی بھی جو ٹویل ملتے ہیں میں تو چھوٹا بھی نہیں ان کو پتہ ہے نہیں کس ٹی بی والے نے کینسر والے نے کسی ایلوپیسیا والے نے ایلوپیسیا کا سب سے زیادہ بڑا خواہ آپ نے سیر میں گھمایا مجھے کم سے کم سینکڑوں لوگ مل چکے ہیں اور خاص کر کی ویدیشوں میں بہت ہے کئی دیشوں میں بہت زیادہ ہے ویدیشوں سے آئے ایلوپیسیا لے کر کے آئے بلے بابا جی آتے آتے ہی بال جھڑنے لگے اور اب تو پورے ختم ہوگے ایک مہنے کے اندر تو ایلوپیسیا کے لیے ایک تو ناریل کا تیل اس میں بھرڑ کا چھتا ایسے ہی سو پچاس گرام ناریل کا تیل یہ بھرڑ کا چھتا اتنا سا لیا اس کو پکا کے لگانے سے اور بھج لاب ہوتا ہے جن کے بال بہت زیادہ گرتے دیئے کچھ ایسے ہاتھ کھیچو تو ہاتھ میں آ جاتے ہیں پانچ دس بال تو ایسے ہی جور سے کھیچ لو جیسے ایسے میرے تو مضبوط ہے لیکن ایسے کھیچو تو ایسی دو چار بال تو ہاتھ میں آ جاتے ہیں ان کے تو ایسی جن کے بہت زیادہ بالوں کی جڑے کمجور ہیں اس میں بھی ناریل کا تیل اور بھرڑ کا چھتا اور جن کے ہتھیلے جیسی یہ کھوپڑی ہو گئی تھی وہ ادھر اتر بھارت میں ایک دم کھیتی اجڑ گئی ٹانٹ میں باڑ ہی ختم ہو گئے پورے ایک دم اس کے لیے ہی بہت اچھا ہے بھرڑ کا تیل بھرڑ کے چھتے کا یہ ناریل کے ساتھ باقی دیوے کے اس تیل آدھی ہم بناتی ہوں سامنے لپ سے لاب کرتا اس میں اس کو اندرلوپ تو بڑھ گیا تو ایلوپیسیا اس کو بولتے ہیں یہ جو بیماری ہے اس میں ایک تو گولر کے پتے کا رس گولر کے پتے کا رس ایک چھوٹی پیاج آتی ہے پشنی منگال میں تو چھوٹی پیاج آتی ہے وہ نہیں بہت اپنے سامنے پیاج پیاج گولر کے پتے کا رس اس کو سر میں لگا دیتے ہیں اور سبت ہو دیتے ہیں بعد میں سبت یہ لگا دیتے ہیں باقی یہ پریوکتہ آپ کو بتاتے ہیں اس کا بھی بڑا اچھا اثر ہوتا ہے قریب آٹھ دس سال پہلے کی بات ہے میں اندور میں گیا وہاں ایک بلڈنگ میں میرا پہلے پروگرام رکھا گیا تھا وہ آئی دے کا کام کرتے ہیں کومنڈیٹی مارکٹ تو آج کل سب باتا ہے تو میں دوبارہ بھی مجھے انہوں نے بلالیا ہے وہاں بھی آکھیان کے لیے تو وہاں جو چوکی دار تھا وہ میرے پہروں میں پڑ گیا بھولو بابا جی آپ جو پسیلی باہر آئے تھے تو وہ ناکن گسنے وڑا بتا کے گئے تھے دیکھو میرا پسیلی باہر کا فوٹو یہ ہے پورا گنجا تھا اور اس باہر کا یہ ہے یہ طرح اثر ہوتا اس کا اب پاس پاس میرا ٹی کرنا کبھی ایسے صبح سے شام تک اسی کام میں لگے رہو اب اس میں بڑا بچیت رہے ایک بہن نے سوچا بابا جی تو انگلیوں انگلیوں کے بتاتے ہیں انگوٹھا لگتا ہے بابا جی بھول گئے تو اس نے انگوٹھا رگڑنا شروع کیا اس کے داڑے مو چھا گئے یہ دو بہنوں نے پریوک کیا وہ سگی بہنیں تھیں بہت پہلے کی بات ہے پنجاب کی تھی کنخل آشرم میں جب ہم رہا کرتے ہیں تب وہ آتی تھی تو بولے بابا جی جہن ہم سے بھول ہو گئے ہم تو زیادہ ہشار بننے کی کوشش کر رہے تھے کہ بابا جی لگتا انگوٹھا گھسنا بھول گئے ہم نے پریوک کیا اور بابا جی اب ریزر کرنا پڑتا ہے یہ حالات ہو جاتی ہے پھر میں جاپان گیا ہوا تھا ایک اپادھیائی جی ہے ادھر آگرہ کے ان کا پریوار رہتا ہے تو انہوں نے ایک بڑا کارکرم کیا تھا بولایا تو اس پریوار کے ایک بھائی نے پہلے تو یہ کیا تو اس کے بال جھنے بند ہو گئے بال بہت گھنے آ گئے بابا جی پیچھے سے بتاتے اس نے نیا نیا کچھ ہوتا ہے تو اس نے ناکھون ہم تو کہتے ہیں پیچھے سے گھسو اس نے کیا کیا سامنے سے گھسا ہے اسے تو اس کے پہلے تو بال تو ٹھیک ہو گئے تھے اب سامنے سے گھسنے اس کے کان میں بال آ گئے یہ انرجی کا ایفیکٹ ہے یہ بڑی وچھتر چیزیں کیونکہ ناکھون کا سیدھا سمندھ ہڈی سے اور ہڈی کا سیدھا سمندھ کرنٹ کا سمندھ یہ جا ہے کھوپڑی سے یہ تو اب اس نے یوگ میں پرانایم الاب کرتا ہے جس جس بوڑی کے سیل کو اکسیجن ملتا رہے گا وہاں پر ڈی جنریشن نہیں ہوگا سکل سیلز کو اکسیجن ملتا کم ہو جاتا ہے تو وہاں سے جھڑنے شروع جاتے ہیں اجھے بتاؤ بال سب سے پہلے کہاں کے جھڑتے ہیں پیچھے کے جھڑتے ہیں یا داڑی کے جھڑتے ہیں یا اوپر کے یا اوپر کے کیوں جھڑتے ہیں یہاں سب سے کم بلڑ کا سرکولیشن اکسیجن کا سرکولیشن ہو پاتا ہے جہاں بلڑ کا اکسیجن کا پورا سرکولیشن ہوگا وہاں بال نہیں جھڑیں گے یہ ایک سرداند بتا دی آپ کو یہ تو بالے پیسے کے جھڑنے چاہیے ہیں داڑی بوچ کے جھڑنے چاہیے ہیں یہ یہاں یہاں کے جھڑتے ہیں اس لئے پہلے سیرشاہ سن کیا کرتے تھے سیرشاہ سن کرنے والے کے بال نہیں جھڑا کرتے لیکن جن کو بی پی ہے ہارٹ کی پرویم وہ سیرشاہ سن مت کرنا ہے کبھی پتہ لگا کہ بابا جن ہی سیرشاہ سن کا آدھار پورا ہی سیرشاہ سن ہوگئے اس کا بھی جان ہے اس میں عوشدی کے طور پر عاملہ بہت اچھا ہوتا ہے عاملہ بالوں کے لئے آنکھوں کے لئے اور پورے بوڑی کے لئے ہارٹ کے لئے نروس سسٹم کے لئے سبھی کے لئے وہ تو ویٹامین سی اب تو سب کو بھی اس بات کریں ریسرچ بھی ہو گئے ہیں کہ اس سے جو ہے ڈی جنیشن سلو ہو جاتا ہے اور آیوشہ بڑھتا ہے اس سے یہ انٹی ایزنگ میڈیشن ہے بال کے جھڑنے کے لئے بالوں کی بیماری کے لئے میں نے تھوڑا سا کوئی ساپ کوئی بتایا ایسے عامل کے رسائن سبتاملیت لوہادی ہم پریوک کروا دیتے ہیں جب یہ بالوں کی سمجھ سے زیادہ ہوتی ہے بالوں کے جھڑنے کے لئے یہ میں نے آپ کو یوگ اور ایرویت کا تھوڑا